ارشاد فرمایا میں تم سے پیسہ نہیں مانگتا اور پیسہ مانگنے کے لئے بہت سے لوگ بے وکمف لوگ ہیں یہاں جو باہر سے آنے والوں کو آردہ وہ چندہ مانگنے آتے ہیں تو پیسہ دے دیتے ہیں میں خود حیرت کرتا ہوں کہ یار کیسے بے وکمف لوگ ہیں کہ باہر سے کوئی آدمی آتا ہے چندہ مانگنے کے لئے اس کو فوراں بیچارے آنکھ بند کر کے چندہ دے دیتے ہیں کوئی سوا کا کام نہیں ہے آپ کا پیسہ آپ کا پیسہ مسجد بننے کے لئے باہر نہیں جانا چاہیے یہاں لگنا چاہیے آپ کا پیسہ داراللوم بننے کے لئے یہاں لگنا چاہیے آپ کا پیسہ دین کے خدمت کے لئے یہاں پہلے لگنا چاہیے اب اس رت فرض کر لو ایک آدم پاکستان سے آیا انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان میں مسجد بنانی ہوں ایک بڑے خوشی کی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کی نیت میں آپ کی مال میں برکت دے بناو بھئی کہا نہیں میں تو مسجد کے لئے چندہ کرنے آیا ہوں پاکستان سے تو پچاس ہزار روپے کا ٹکٹ انہوں نے خرچ کیا کبھی آپ نے اس کا حساب کتاب لگایا پچاس ہزار روپے کا آنے جانے کا ٹکٹ انہوں نے خرچ کیا اور مسجد بنانے کے لئے یہاں آئے یہاں مسلمانوں کی تعداد ہے سرینام پاکستان ہندوستان کے مسلمانوں کی مل کر تعداد ایک لاکھ ہے زیادہ زیادہ ایک لاکھ ہے تو ایک لاکھ مسلمانوں سے مسجد کے لئے چندہ مانگنے کو پاکستان سے ایک شخص آیا کتنے مسلمانوں کو چھوڑ کے آیا ہندہ ان تھائی میلین ملین ہندہ ان تھائی میلین مسلم پاکستان کی پاکستان کی ہندہ ان تھ sperنی ملین مسلمانوں سے پیسہ نہیں مانگا ہندہ ٹھاؤزن مسلمانوں سے پیسہ مانگنے کے لئے آگیا اور بے وقوف اس کو پیسہ دیتے ہیں پیسہ تو یہاں کی مشجد بنانے کے لئے ضرورت ہے یہاں کے جامعہ کو ضرورت ہے یہاں کے دینی اداروں کو ضرورت ہے وہاں تیرہ کروڑ مسلمان پیسہ نہیں دے سکتے کیا وہ نہیں دیتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کھا جائے گا اور ماں اس کو کوئی دیتا نہیں تو بچارہ ہیں یہاں آپ سیدھے سادھے بولے والے ہیں تو آپ سے مانگنے کو آ جاتا ہے بے وقوف لوگ ہم اس کو دے دیتے ہیں پیسہ آپ یہاں اپنی مشجدوں کی فکر کریں آپ یہاں اپنے دینی اداروں کی فکر کریں آپ یہاں اپنے دینی اداروں کو دیں اب ہندوستان میں بیس کروڑ مسلمان رہتے ہیں ہندوستان میں بیس کروڑ مسلمان رہتے ہیں بیس کروڑ مسلمان کا مطلب ہے 200 ملین مسلم تو 200 ملین مسلمانوں کو چھوڑ کر ہندوستان سے ایک آدمی 50,000 کا ٹکٹ لے کر یہاں آیا پہلے تو پوچھ رہے ہیں یہ کہ 50,000 ٹکٹ کا پیسہ کہاں سے آیا وہ 200 ملین مسلمانوں کو چھوڑ کر یہاں ایک 100,000 مسلمانوں سے پیسہ مانے ہیں ہندوستان سے آ گیا ہندوستان میں بھی ماشاءاللہ مسلمان ہیں مسجدیں بنا رہے ہیں اللہ کے نام پر پیسہ خرج کر رہے ہیں لیکن لیکن وہ لوگ جن کو لوگ بہت سے جانتے ہیں کہ کرمبل ہے پیسہ کھا جاتا ہے نہیں دیتے ہیں ان کو پیسہ کیونکہ اب ہندوستان میں ان کو پیسہ نہیں ملتا پاکستان میں پیسہ نہیں ملتا تو یہاں مانگنے کے لئے آ جاتے ہیں آپ سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ ہیں آپ ان کو دے لیتے ہیں تعویز کے نام پر مدرسے کے نام پر چندے کے نام پر مسجد کے نام پر بھولے بھالے مسلمان بچارے دے دیتے ہیں بھارے لوگ یہ تو درمیان میں ایک بات آگئی تھا اس پر بہت سے لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے بھارے لوگ جانے ہیں ناراض ہو جائیں کہ مرضی ہے بات صرف اتنی ہے کہ ہم کو اس بات کی فکر ہے کہ اس سرزمین پر اسلام کے مرکز بنانے ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ لوگ جو ایک سو بیس ایک سو تیس ملین مسلمان ہیں دو سو ملین مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے ہی بات رکھتا ہے کوئی الٹا ہم سے مانگنے آ جاتے ہیں الٹا چور کوت وال کو ڈانٹنے آ جاتا ہے بھوڑے یہاں آ جاتے ہیں تو بہرحل اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب فرما دیجئے کیا فرمائیے رب العالمین جل جللوہ عمنا مالو ارشاد فرماتا ہے میں تم سے کوئی عجر اور معافضہ اپنی تبلیغ کا نہیں مانتا کہ بھلاو پیش دو میں نے وعث کہا ہے پیش دو تقدیز لکھا ہے پیش دو نہیں کوئی معافضہ تم سے نہیں مانتا مگر میں ایک بات چاہتا ہوں کہ تم میری اولاد سے تم میرے خاندان سے تم میرے قرابتداروں سے رشتداروں سے محبت رکھنا رسول اللہ نے کوئی معافضہ نہیں مانگا مگر بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں ایسے ان کی اولاد سے بھی محبت کریں سادات اکرام ہمارے سردار ہیں سادات اکرام ہمارا سر نیچے ہے ان کا قدم ہمارے سروں پر ہے سادات اکرام سادات اکرام